اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احسان و رحمان ہے میں نے ایم بی بی ایس نشتر میڈیکل کالیج ملتان سے کیا اور اس کے بعد میں نے ایف سی پی ایس یعنی ہماری جو سپیشلائزیشن کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ لاہور کے مختلف ہسپتالوں سے کی اور اپنی ایف سی پی ایس کی ڈگری لینے کے بعد میں نے بطور سینئر ریجسٹر اسسٹن پروفیسر اور اسوسیر پروفیسر تقریباً چودہ سال تک مختلف ان عوضوں پر میں جناہ سپتال لاہور میں کام کرتا رہا اور گزشتہ دو سال سے میں پروفیسر اف سرجری کے طور پر علامہ اکبال میڈیکل کاریج میں کام کر رہا ہوں میرا خاص فیلڈ آف انٹریسٹ جو ہے وہ لیپروسکوپک سرجری ہے اس میں ایک مجھے خصوصی طور پر جو عزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں ہماری ایشیا کی جو انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے اسے ایلسا کہتے ہیں اس کا یہ مخفف ہے انڈوسکوپک لیپروسکوپک سرجنز آف ایشیا اس کا میں پاکستان سے گورنر ہوں لیکن لیپروسکوپک سرجری جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے سے معروف ہے کہ لیزر یہ دراصل لیزر نہیں ہوتا اس کے اندر ہم کوئی جسم کے اوپر کوئی بڑے بڑے چیرے کٹ نہیں لگاتے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کی ہول سرجری یعنی چھوٹے چھوٹے فائیو میلی میٹر یا ایک سنٹی میٹر کا سراخ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہم کیمرہ انٹریڈیوز کرتے ہیں اور اس سے ہم تمام آپریشن کر لیتے ہیں لیکن لیپروسکوپک سرجری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیشنٹ اپنے کام پر بہت جلدی واپس چلا جاتے ہیں یعنی ریکووری بڑی ریپیڈ ہوتی ہے آپ مثال لے لیں کہ اگر آپ پتے کا آپریشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک عام روٹین کے اندر اگر ہم اپن آپریشن کریں تو اس کا کوئی کئی انچ یعنی کوئی چھے انچ چار انچ کم اتنا ضرور جو ہے وہ اس کا کٹ ہوتا ہے لیکن لیپروسکوپک سرجری میں اس کے تین ہول ہوں گے دو پانچ میلی میٹر کے ہوں گے اور ایک ٹین میلی میٹر کو ہوگا تو اس کی چونکہ باہر سے کٹ نہیں ہوتا پیشنٹ کو پین نہیں ہوتا اور وہ فوری طور پر ریکوور ہو جاتا ہے اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ پتہ اس سے بھی نکالا جاتا ہے اس سے بھی نکالا جاتا ہے سو آج کل کے دور میں جبکہ لوگ اتنے مصروف ہیں ان کے ریپیڈ ریکووری اور دیئر ایبیلیٹی ٹو گو اور ٹو دیئر اون ورک یہ بڑا امپارٹنٹ ہے جو کہ اس طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے لیپروسکوپک سرجری میں اتنا ہی رسک ہوتا ہے جتنا کہ اوپن سرجری میں ہوتا ہے اگر سرجن ایکسپیرینس ہے اور وہ انسٹرومنٹس جو وہ یوز کر رہا ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرہ رسک نہیں ہوتا لیپروسکوپک سرجری اگر جو بھی پیشنٹ کرواتے ہیں تو اس کو یہ ایکسپیکٹ اس کو کرنا چاہیے کہ وہ ایک دو دن میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے روٹین ہوگا کوئی اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ہفتہ لگے گا دس دن لگیں گے اپنی مرضی سے اگر وہ خوف کی وجہ سے کوئی ٹائم لگائے تو لگائے لیکن وہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں تمام اپریشنوں میں وہ ٹھیک ہوتا ہے مار سوائے اس کے کہ جو کہ کوئی بہت بڑی انٹسٹائن کی سرجری ہو رہی ہو اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ بلکہ ٹھیک ٹاک ہوتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا وہ ان سرجریوں میں ہوتا ہے جو کہ انٹسٹائن کی بڑی بڑی سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں یہ پتہ پینڈیکس یوٹریس کا نکالنا ہے ویری کوسیل ان سرجریز میں بیدن ٹوینٹی فور ٹو فورٹی ایٹھ آرز پیشنٹ بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کھاتا پیتا اور اپنا کام پر جا سکتا ہے میں پتے کے لیے لیپرسکوپک سرجری کرتا ہوں اپینڈیکس کے لیے کرتا ہوں اووری یوٹریس اور موٹاپے کے لیے اس کے علاوہ آنتوں کے لیے اور ویری کوسیل اور ڈائیگناسٹک آپریشنز بھی لیپرسکوپک کے ذریعے سے کرتا ہوں بہت زیادہ خباتی ان کو بچہ دانی یعنی یوٹریس کے مختلف بیمانیوں کے لیے یوٹریس کوئی تقریباً فورٹی فائیو اور اس کے ایج کے راؤنڈ نکل مانی پڑتی ہے جب ہم اس کو کنونشنل طریقے سے نکالتے ہیں تو یہ بہت سارا بڑا اپریشن بن جاتا ہے بڑا کارٹ ہوتا ہے تو میں اس کو بذریعہ لیپرسکوپی کرتا ہوں اس کے صرف تین ہولز ہوتے ہیں اور اس میں ایک سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اور دو پانچ پانچ میلی میٹرز کے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یوٹریس نکال لیا جاتا ہے اور پیشن اللہ تعالیٰ کی پڑت کرم سے ایک دن میں گھر میں 24 آور میں گھر میں چلے جاتا ہے دیکھیں جی یہ اوبیسٹی آج کل ہمارے چونکہ اس طرح کی فوڈز ہم لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے عام انوائرمنٹ میں مٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے روٹین کے کام کرنے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن مادرن ورڈ میں لیٹس طریقہ جو ہے اس کو سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں اسے ہم بیریائٹرک سجری کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم میدے کو کوئی تقریباً 85% یا 80% میدہ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور پیشنٹ اس میدے کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے اور اس سے مٹاپا جو ہے وہ بہت جل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو اس کو بھی ہم تین پورٹ سے کرتے ہیں اور اس میں لیپروسکوپی کے ذریعے سے باہر سے کوئی نشان نہیں ہوتا اور اس میں بھی دو دن کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے بلکہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ویٹ ریڈیوز کرتا ہے اور اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اس کے لئے بھی خاص اکیپمنٹ یوز ہوتا ہے کیونکہ ہم ہیں میری اپنی ٹیم ہیں تو ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے یہ بھی بہت کر رہے ہیں اور اس کے بڑے نتائج ہیں یہ بہت عام بیماری ہے اور اس ریجن کے اندر تین بڑی کامن بیماری ہوتے ہیں ایک پائلز ہوتی ہے ایک فشر ہوتی ہے اور ایک فش چلا ہوتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جو عوام ہیں وہ کیونکہ ڈاکٹروں کو دکھانے سے گریز کرتے ہیں تو وہ سب کو پائلز ہی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو سرجن کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ تشخیص کر سکے کہ واقعی اس کو پائلز ہیں فشر ہیں یا فش چلا ہیں کیونکہ تینوں کا الگ علاج ہے اور بعض اوقات اس طرح بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جو کہ کافی عرصہ دکھاتے نہیں ہیں اور وہ خون آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پائلز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اصل میں وہ کینسر ہوتا ہے جو ریکٹم کا یا اینل کے نال کا تو یہ بڑا دینجریس ہے اس لیے فوراں سرجن کو دکھانا چاہیے جو بھی اس قسم کی علامت ہو میں پائلز کا آپریشن جو ہے وہ جو کنونشنل ہے اس کے علاوہ ایک نئے طریقے سے کرتا ہوں جسے حال رار کہا جاتا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ ویفز کے ذریعے سے آپریشن کیا جاتا ہے اس میں کوئی کٹ نہیں ہوتا اور ویڈن ٹوئنٹی فور آورز آپ اگر میرے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو مرہم ایپ کے ذریعے سے آن لائن اپوائنٹمنٹ یا مشورہ آپ کر سکتے ہیں شکریہ